میں قاسم علی شاہ 2010 سے یوٹیوب پہ اویلیبل تھا میرا پہلا لیکچر یہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں یہ اسائنمنٹس اس لیے ہیں کہ آپ سب کو یہ موٹیویشن ملے کہ جب میں نے آغاز کیا تھا تو میں ہزاروں غلطیوں کر رہا تھا اور وہ ہزاروں غلطیوں آج بھی سب کی سب یوٹیوب پہ موجود ہیں میری پوری ٹین مجھے ہمیشہ کہتی ہے شاہ سب پرانی سب چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساری غلطیوں کو چاہتا ہوں وہ یوٹیوب پہ موجود رہیں اور جب بھی کوئی نیا سفر شروع کرے یوٹیوب پہ موٹیویشن سپیکنگ کا یا آپ نے کوئی لیکچر دینے کا تو وہ یہ سب کی سب میری غلطیوں کو بھی سامنے رکھ لے اور اسے یاد رہے کہ یہ غلطییں میں نے کی ان غلطیوں سے نکل کے میں آج اتنی بڑی فالوینگ پہ پہنچا ہوں نمبر ون پہلی غلطی میں آپ سے گوشت کو ظاہر کروں مجھے کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا تھا میں کیمرہ کا انگل کبھی ٹھیک نہیں رکھتا تھا آپ کو بے شمار میری ویڈیوز ملیں گی جس میں میں لیکچر سامنے دے رہا ہوں اور کیمرہ سائیڈ پہ لگا ہوا ہے میرا سائیڈ پوز آ رہا ہے ہمیں اپنی پاور لک کا پتا ہونا چاہیے یہ اہم ورڈ ہے اس کو کن لکھ لیجئے گا پاور لک پاور لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لیفٹ ایسے کر کے دیکھیں کیمرہ ادھر ہے سامنے ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے آپ ادھر کیمرہ ہے اور میں ادھر بات کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے چھوٹی سی مثال لیجئے گا سیون نیوز کے میرے پروگرام میں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں اس میں جب میں بیٹھا ہوں رائٹ پہ اور ہوسٹ جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے ان ویڈیوز اور جب میں لیفٹ پہ ہوں اور ہوسٹ رائٹ پہ ہے دونوں ویڈیوز میں فرق ہے اور فرق کیا ہے جو میری پاور لک ہے امپیکٹ زیادہ ہو جاتا تھا وہ زیادہ دیکھی جاتی تھی اس میں میری تھرو میرا کانٹنٹ زیادہ پاورفل دیکھتا تھا کیونکہ میری پرسنلیٹی پاورفل دیکھتی تھی تو سب سے پہلی غلطی جو تعدیر میں غلطا رہا وہ غلطی تھی کہ مجھے یہ پاور لک کا پتا نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو فیس کیسے کرنا ہے یا میں کس ایکسپریشن یا کس اینگل پہ آؤں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا یاد رکھئے گا آپ اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو پریفربلی آپ کی آنکھ اور کیمرہ برابر ہونا چاہیے آج کل کیونکہ سٹرکس کے ذریعے بھی کام کیا جاتا ہے تو تب بھی آپ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کیمرے کی طرف تب ہی آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹن ہے ابھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ایک چھوٹا سا ایکسپریئنس کرتے ہیں میں آپ سے باتچیت کروں لیکن آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا میں تھوڑی دیر بات کروں گا اور آپ ڈیفرنس دیکھیں گا کیا ہوتا ہے میں اب آپ سے باتچیت کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ فیس کا ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ کتنا امپورٹن ہوتا ہے اب یہ جب باتچیت کر رہا ہوں تو میں آپ سے آئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں لیکن جیسے ہی میں بات کرتا ہوں اور بات کرتے ہوئے اپنے پوری ایکسپریشن کے ساتھ اپنی پوری بارڈ لینگویج کے ساتھ اپنے فیس کی ایکسپریشن کے ساتھ اپنے چہرے کے ایک ایک تاثر کو شامل کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاروخ خان کی طرح بات کرتا ہوں تو اس کا امپیکٹ بدل جاتا ہے سو مجھے پہلی گلتی پتہ لگی کہ اگر مجھے کیمرے کو فیس کرنا ہے تو کیمرے کو فیس کرنے کے لیے مجھے پرپیر کرنا ہے اور وہ پرپریشن یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کہاں کس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ یاد رکھئے یوٹیوب ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ دراصل اپنی آڈینس کو فیزیکل ہی دیکھنے رہے ہوتے ہیں آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کیمرے کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو فالو کر رہی ہے نمبر ٹو میرے سے غلطی کیا ہوتی ہے جو میرا پروفیشن ہے جس کو آپ ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں اس میں ایک ٹرینر کی لک کیا ہونی چاہیے تو یار میں لوگوں کو کامیابی پڑھاتا ہوں میری اگر لک پارفل نہیں ہے تو مجھے میں تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا لہٰذا میں نے پاور ڈرس کو پڑھا یہ سیکنڈ چیز آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کانٹنٹ آپ کا کام آپ کا سبجیکٹ اور آپ کی پرسنیلٹی وہ میچ ہونی چاہیے یاد رکھیں لوگ آپ کو دیکھتے پہلے ہیں سنتے بعد میں یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے یعنی آنکھ پہلے اندازہ لگاتی ہے اور کان بعد میں بھامتا ہے تو آپ یہ دو غلطی ہیں میں بڑا دیر تک کرتا رہا نیلی پیلی شرٹیں چیک والی شرٹیں عجیب و غریب قسم کی پینٹیں اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پینٹ کے میں ریکارڈنگز کرواتا رہا اس کانٹنٹ میں شاید تھوڑی سی جان تھی اللہ نے بچت کر دی لیکن وہ تمام غلطی ہیں میں چاہتا ہوں آپ نہ کریں اچھا اگر آپ ایک چینل بنا رہے ہیں جو کہ ایک شیف کا چینل ہے تو پھر آپ کی لک شیف کیونی چاہیے پھر آپ کو اپنا ایک لباس آپ کو ڈیزائن کروانا چاہیے اگر آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں آپ کو فیشن کی سنس ہے لیکن آپ کی لک سے نہیں لگتا کہ آپ کو فیشن کی سنس ہے تو پھر آپ فیشن ڈیزائنر نہیں ہیں تو جو چینل جس نام کے ساتھ جو اپنے برینڈ کرنا ہے جو اپنے بن کے دنیا کے سامنے آنا ہے تو پہلے طے کر دیجئے کہ آپ کو پاور لک اور ایک پاور فل ایکسپریشن کے ساتھ آنا ہے اس کے ساتھ اب یہ ہوا کہ جی مجھے میری بے شمار تلفز کی غلطییں تھیں میرے پر آپ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے میں ایڈمنٹ کرتا ہوں میں پینڈوں ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں بتانے میں کہ میں پیدا گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں اور کرتے کرتے پچھلے چند سالوں تک چلتی نہیں بے شمار غلطی ہیں میں نے درست کرنی ہوں گی اور میں کرتا رہوں گا لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں اردو کا ٹیچر نہیں تھا میرے پاس ایک میسج تھا میرے پاس کانٹنٹ تھا میرے پاس بات تھی یہ بات ہونا بڑی اہم ہوتا ہے بات سے بات ہوتی ہے واسف صاحب کی جیسے بات تھی اور مجھے وہ بات کرنی تھی اور وہ بات میں اگر جان تھی تو پھر بات کی جان اس کو وائرل خود ہی کر دیتی ہے یہ بڑی آپ کو اہم بات بتا دیں دنیا کی بہترین پروڈکشن آپ کر کے بیٹھ جائیں لیکن آپ کے پاس بات نہیں ہے آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے آپ پہ وہ کرم نہیں ہے یہ کرم بڑی امپورٹن چیز ہے جس کو میں بے شمار ویڈیوز میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ پہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے یعنی اس کام میں جان آتی ہے آپ کی نیت سے آپ میں سے میرا اگلا قویشن ہے کون کون چاہتا ہے کہ اس کی یوٹیوب اور اس کے یوٹیوب کا کانٹنٹ دنیا میں بارڈرلس پھیل جائے جواب دیجئے گا ییس یا نو ڈیر لگ گیا نا ییس کا سارے چاہتے ہیں اس کا نسخہ ہے آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہونا تو میرے بھائی میری گزارش یہ اس سے زیادہ آسان نسخہ میں بتا دیتا ہوں آپ صرف پینٹ پین کے موٹر سیکل پہ بیٹھ کے پورے لہور میں آج گم کے دکھا دو سارے چینلز آپ کو کفر کر دیں گے پوری دنیا میں آپ مشہور ہو جائیں گے کام کر کے میسج کے ساتھ پھیلنا ایک سنجیدہ کام ہے اور اس کے لیے اخلاص اور نیت چاہیے سو پہلے کلیر کر لیجئے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے دراصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں مثلا میرے ذہن میں میسج کیا تھا میں دو ہزار دس تک بے شمار بچوں کو گائیڈنس کے دیتا تھا اللہ نے میری اس گائیڈنس کے لیکچر کو وائرل کر دیا یار میرے فیزکس میرے پڑھائے تھوڑے ہوں گے میرے کیمسٹری پڑھائے تھوڑے ہوں گے میرے میت پڑھائے چند ہزار ہوں گے لیکن میری ویڈیوز پرسنل ڈیویلپمنٹ اور یہ سارا میسج اس کے فالورز ملین بلینز میں کیوں ہے کیونکہ یہ میرا اصل کور میسج یہ تھا میں نے سپیس دھونڈی کہ پورے تعلیم کے نظام میں گائیڈنس نہیں ہے آپ دیکھئے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یعنی اس پروسس کو میں بیان کرنا چاہوں گا جس ٹاپک پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وان ٹھنگ کیری گیلر کا فارمولا کتاب کا نام دی وان ٹھنگ اور اردو میں ترجمہ ہم نے کیا اس کا نام ہے جیت کی جانب یہ جیت کی جانب پہلا قدم یہ ہے وان ٹھنگ کوئی ایک چیز پکڑ لوں کوئی ایک چیز اور کس چیز کو پکڑنا ہے اس کا جواب باہر سے نہیں ملے گا آپ دیکھیں یہ وہ ٹرینڈ بڑا ہے ٹرینڈ تو جناب پاکستان میں اگر آپ کوئی فنی وہ کیا ہوتا ہے عابد پرانکس ہوتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں بھائی اس کو تو منٹوں میں آپ کا وہ وائرل ہو جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ملے گا اس سے کوئی رسپیکٹ نہیں ملے گا اس سے کوئی کسی کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا یا بدلاؤ لازمی نہیں موٹیویشنل سپیکنگ سے ہو سکھانا اس چیز کو سکھانا جو آتی ہو اس چیز کو سکھانا جس میں دل لگاؤ مثال کھانا پکانا ہے اگر میری بہن کو سن رہی ہے اور یہ چینل لانچ کرنا چاہتی ہے یا آپ کو ایک ڈش آتی ہے ایک کام بچوں کا کھانا یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہم گود میں اٹھاتے ہیں ان کے بھی کھانے بنایا جا سکتے ہیں اورگینک فوڈز کے جناب ان کو ہم نے جو کیا نام لیتے ہیں کھیرہ میش کر کے کیسے دینا ہے پٹیٹو میش کر کے کیسے دینا ہے کوئی ایک آئیڈیا آپ نے پکڑا لیکن کام وہ پکڑا جس میں آپ کہیں میرا عشق ہے میرا جنون ہے مجھے ایک میرے اندر آتش فشاں ہیں والکینو ہیں جو پھٹے جا رہے ہیں کہ عام بندے کو کم از کم کتنا قانون پتا ہونا چاہیے آپ ایک اچھی ہاؤز وائیو ہیں آپ کے ہزبنڈ دعائیں دیتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ایسے قابل بیوی سب کو دے وہ میری بہن ایک چینل بنا سکتی ہے اور وہ چینل جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے سکھا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھر کو منیج کر سکتی ہیں آپ میں سے کوئی بڑا قابل بندہ بیٹھا ہے دنیا میں اس وقت جو ہات ٹاپکس ہیں اس میں ورک لائف بیلنس ہے گھر اور دفتر اور ذاتی زندگی کو مینج کیسے کرنا ہے ٹاپک ہے جی ایک ایریا پکڑ لیں آپ شروع کر دیتے ہیں اس پر کام آپ کا جو وزڈم ہے آپ کے گری ہیرز ہو چکے ہیں آپ ریٹائر ہو چکے ہیں 50-60 میں آ چکے ہیں جو 50-60 سالوں کا وزڈم ہے اس وزڈم کو پکڑ کے آپ ایک چینل لانچ کر سکتے ہیں یعنی ایک بات یاد رکھئے گا ٹاپک اور ایریا سیلیکٹ کرنا بڑا ایمپورٹن ہے اس کو اگر میرے سے پوچھیں گے عابد سے پوچھیں گے اپنے باقی ٹوینرز گوٹ سے پوچھیں گے تو زیادتی کریں گے اس کا جواب اپنے اندر سے لیں ابھی آپ میرے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نکالی ہیں نیچے آپ کو کومنٹس کا ہی ملیں گے میں غریب لڑکا تھا اور میں نے اس کے بعد ایک یوٹیوب چینلل بنایا تو آپ پلیز میری مدد کریں اور میرے چینلل کو سبسکرائب کریں سر مافی کے ساتھ یہ کہوں گا یہ سب سے شودہ طریقہ ہے یوٹیوب چینلل چلانے کا آپ کو میری ایک ویڈیو نہیں ملے گی جس میں میں نے کہا ہو کہ یار یہ میری ویڈیو ہے بیل کا بٹن دبا دے سبسکرائب کریں کیوں سر اگر آپ کے کانٹنٹ میں جان ہے نا آپ کو یہ کہنے کی ضرورتی کوئی نہیں ہے پاکستان کے سب ٹاپ اینکرز کے یوٹیوب چینلل ہیں آپ کسی بڑے نام کو لے لیجئے کسی بڑے اینلسٹ کو لے لیجئے اس کا یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئے گا کیوں جو زمانہ آگئے اس زمانے میں یوٹیوب چینل آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ گوگل پہ ہیں آپ یوٹیوب پہ ہیں آپ فیس بک پہ ہیں آپ سرچ کیا جاتے ہیں آپ کو سنا جاتا ہے آپ کو ریگولر فالو کیا جاتا ہے آپ ہیرو ہیں آپ سلیبرٹی ہیں سو یہ سارے لیسنس کے بعد آکے چلوں گا اور اگلی بات کہوں گا اگر آپ یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہیں اور ایک ویڈیو بنا کے بھاگ جانا ہے آپ نے تو میر بانی کر کے نہ کریں یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے آگ جلانی ہے اور آگ جلا کے اس کو لکڑییں ڈالیں گے اس کو آپ انپٹ دیں گے تو وہ چلے گا یہ ایک ویڈیو سے نہیں چلتا اگر میں دو ہزار دس میں چیمپئن سٹوڈنٹ بنا کے ارام سے بیٹھ جاتا تو آج دو ہزار بیس میں سبتمبر کے مہینے میں میں اس فالونگ کے ساتھ اس کورس کو نہ کروارا ہوتا یہ تب ہی ممکن ہوا کیونکہ میں نے ریگولر یہ کام کیا میں آپ کو اورگینک گروت بڑا سمجھانے لگوں دھیان سے ذرا سمجھئے گا بات کو سر میں نے دین کو جتنا سمجھا پڑھا جانا قرآن اور حدیث سے یہ سمجھ آئی اللہ خودداری کو بڑا پسند کرتا ہمیں کاش کہ یہ خودداری پہ بھی جو دین کے بڑے خوبصورت اسباق ہیں وہ ملیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انتہا کا پسند فرمایا خوددار انسان وہ انسان جو مچھلی پکڑنا سیکھ لیتا ہے اور ایک ایسا انسان جو دوسرا مچھلی پکڑتا اور وہ کھاتا رہتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بتر ہے مجھے پہلے دن سے ہی اپنی پروفیشنل لائف کے بیس بائیس سال میں ابتدا سے سمجھ آگئی کہ یار دوسروں کی سپورٹ مل سکتی ہے سفر جملہ سنیے گا سفر اپنا ہوتا ہے منزل اپنی ہوتی ہے کشتی اپنی ہوتی ہے چپوں اپنے ہوتے ہیں زورے بازو اپنا ہوتا ہے پر اور پرواز جو اقبال کہتا ہے وہ اپنی ہوتی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ اٹس اگوڈ وی جائٹ کے آپ کمنگ ڈیز میں جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں میں آپ کو موقع دوں گا آپ میں سے کچھ لوگ مجھے ریکارڈ کریں آپ کے چینل کا سبسکرائب بڑھ جائے گا آپ کی ویڈیوز ویڈ بڑھ جائے گا لیکن اٹس نوٹ ا سلوشن الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے آپ کو خود اپنے ٹیلنٹ کو لانا ہوگا یار ہمارا بڑا تابع دار بچہ ہے چھوٹا بھائی ہے میرا یاسر شامی اس کی ویڈیو کیوں پاکستان میں اتنی وائرل ہو جاتی ہے ڈیلی پاکستان سے کیوں اتنے ویڈ سپوں میں موجود نظر آتی ہے یہ جائے گی اس میں تھوڑا مزا بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا انداز ہے کیوں کیونکہ اس کا ٹیلنٹ ہے آپ اس کا ٹیلنٹ اس کے ٹیلنٹڈ ہونے سے انکار نہیں کر سکتے اس کے کانٹنٹ سے اتراز آپ کا ہو سکتے ہیں میرے کانٹنٹ پہ دس اتراز ہو سکتے ہیں لیکن قابلیت ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کا کوئی بندہ روک نہیں سکتا ہنر کو فن کو ٹیلنٹ کو سٹرنٹ کو دنیا کا کوئی ڈیم کوئی بند ایسا نہیں بنا جو روک سکے سو اورگینک وے میں جائیے اورگینک وے میں جانے سے آپ کو موقع ملے گا میں چھوٹی سی مثال دوں سم ٹائم ہم نے کسی کو موقع دیا اور اپنے چینل پہ ڈالا وہ گرو کر گیا جب وہ اپنا چینل بناتا ہے تو اس کی اورگینک ان ریل ٹرافک کوئی نہیں ہے دراصل وہ اس فلو کی ورہ سے جو ہمارے ٹرافک ساری تھی اس ٹرافک کی ورہ سے ٹاپک لے لیا آپ نے اپنی پرسنلیٹی اس کے لیے تیار کر دیا آپ نے وہ غلطی ہیں جو ہم نے کی آپ نے نہیں کرنی آپ نے تیار کر دیا آپ اورگینک وے میں آگے بڑھنے لکھ پڑے اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ منیمم بان مین شو ہے جس کے لیے صرف ایک موبائل فون چاہیے جس کے لیے ایک مائک چاہیے جس کے لیے ایک سٹینڈی ایک ہینڈ سٹینڈ کچھ بھی چاہیے لیکن آئیڈیل کیا ہے یہ میں آپ کو اپنا راز بتانے لگا ہوں مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ اکیلا قاسم علی شاہ یہ ایمپائر کھڑی نہیں کر سکتا رہازہ پہلے دن جو میرے ساتھ تھا ٹیم میمبر عابد اس وقت میں میری ویڈیوز آتی تھیں علم کی دنیا ڈاٹ کام پہ میں ہمیشہ مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی جو سی او تھے بڑے بھائی کی طرح میں انہیں لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے کہ اس ٹائم پہ ہمیں انہوں نے موقع دیا اور علم کی دنیا پہ ہماری ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں اور عابد وہ ویڈیوز بناتا تھا یوٹیوب کو منیج کرتا تھا فیس بک کو منیج کرتا تھا یہ سب سنسلہ جب چلا عابد آج بھی میری ٹیم میں موجود ہے تو اکیلے میں نے ترقی نہیں کی ترقی عابد نے بھی کی ہے ترقی صرف میری نہیں تھی ترقی سب کی تھی 2015 میں 14 یا 15 میں زشان ایڈ ہو گیا زشان ہمارے پاس آج بھی تبرک کے طور پر برکت کے لیے ہم نے وہ کیمرہ رکھا ہوا ہے جس کیمرے کی جو مالیت ہے وہ چند ہزار روپے ہے وہ ہینڈی کیمرہ ہے جس سے زشان ریکارڈ کرتا تھا وائس سے لیدہ ریکارڈ ہوتی تھی پھر ہم اس کو سنگ کرتے تھے پھر اس کو پڑیوز کر کے اپلوڈ کرتے تھے سر وہ ٹیم کے لوگ جو کام نہیں آتا اس کا بندہ ڈھونڈ لو پئیہ دریافت ہو چکا ہے ہمیں دوبارہ پئیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ایمپلائیویلٹی بڑھے گی میرا یوٹیوب چل رہا ہے میرے یوٹیوب چلنے سے یار دس بندوں کا روزگار بھی چل رہا ہے یار کیوں سارا کچھ ہم نے خودی کرنا ہے کہ یار میں پہلے پئیہ بناؤں پھر سٹریننگ بناؤں پھر گاڑی بناؤں پھر انجن بناؤں پھر سب اسمبل کروں پھر گاڑی چلاؤں اس سے بہتر ہے میں گاڑی خریدوں اور چلاؤں تو بھائی آؤٹسورس کریں دیکھیں میری کون سی سائٹ ویک ہے میری ٹیکنیکل سائٹ ویک ہے میں کونٹنٹ میں ویک ہوں میری کمیونیکیشن ویک ہے میری پریزنٹیشن ویک ہے آپ جھنڈے نہ کہاں غلطی ہے میری پروڈیکشن ویک ہے میرے وائس کا میرے تھرو کا پرابلم آتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ چند شروع کے سیکنڈز میں ہی آپ کی آرڈینس انگیج ہو جائے تو ویڈیو سنی جاتی ہے اگر چند سیکنڈز میں لوگوں نے ڈیسائٹ کیا مجھے نہیں سننا تو ویڈیوز یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہیں جو تھوڑی در دیکھ کے چھوڑ دی رہتی ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا چلتی وہی ویڈیوز ہیں جس جس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ انگیج کر لیتی ہیں جو کانٹنٹ ریلیونٹ کانٹنٹ انگیج کر لیتی ہیں اچھا اس کے بعد آجائے یہ کہ آپ نے آؤٹسورسنگ کی اپنے ٹیم بنائی آپ نے ساتھ لوگ جوڑے اور کاش کہ ہمیں اپنے ساتھ لوگ جوڑنے آ جائیں کئی لوگوں کو اچھا پلیٹ فرم ملتا ہے وہ نہیں ٹک سکتے کئی لوگوں کو اچھی ٹیم ملتی ہے وہ ٹکا نہیں سکتے میں کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑا بیوکوف وہ ہے جو قابل لوگوں کو ٹکا نہ سکے میں ہمیشہ احسان اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میرے انڈر تقریباً ایک سو اٹھائیس لوگ کام کر رہے ہیں اور ان ایک سو اٹھائیس لوگوں کی سب سلامت تو ہم سلامت واصف صاحب کا جملہ ہے بھائی بغیر ٹیم بنائے بغیر ایک گروپ بنائے آپ گروہ نہیں کر سکتے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پاور آف ٹیم کا پتہ ہونا چاہیے ہمارا ریسرچر ہمارا سکولر ہمارا قابل بندہ اپنا یوٹیپ چینل نوج کیوں نہیں کرتا حکیم کی سوچ ہے حکیم کی سوچ کیا ہے اپنے علم کے کو لے کر قبر کے کیڑوں کے کام آ جانا ہے بندوں کو نہیں شیئر کرنا اور میں ہمیشہ اپنے کلاس رومز میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جتنا کچھ لن کیا میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں سے یار آپ اللہ کا کرم دیکھیں علم شیئر کرنے سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بھڑتا ہے میں پریکٹس کر کے دیکھا ہے جس چیز کو آپ بانٹتے ہیں وہ بھڑنے نکھ پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے بہترین شخص بھی ہے جو فائدہ مند ہے میں نسخہ بتا رہوں آپ کو آپ فائدہ مند ہو جائیں دنیا آپ کو فالو کرے گی آخری بات کہہ کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا سر پیسہ is a buy product ہم بھاگتے ہیں پیسے کی پیچھے پیسہ نہیں ملتا جس دن آپ quality کے پیچھے بھاگو گے improvement کے پیچھے بھاگو گے خود کو بہتر بنانے کے پیچھے بھاگو گے پیسہ پیچھے پیچھے بھاگے گا e-commerce کی کلاس میں نے پیچھے دنوں پڑھائی ہے for your very current information اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی روزگار ہیں تو یار اگر اپنے کام کا youtube چینل آپ کا آپ کا روزگار بھی چل رہا ہے علم بھی پھیل رہا ہے لوگوں کو فائدہ بھی مل رہا ہے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے so keep in your mind money is a buy product اس کو direct چکر میں پڑھو گے نہ پیسہ آئے گا نہ ویڈیو پھیلے گی اور میں آپ سب سے گزارش کروں please کبھی کسی کو ویڈیو بھیج کے نہ آکیں please forward it اندر ہوئے سچ تبارک لو کے نچ آپ کے content میں جان ہے غبارہ نیلا پیلا نہیں اڑتا غبارے کے اندر کچھ ہوتا ہے جو اس کو اڑاتا ہے آپ میں کوئی talent ہے آپ میں کوئی قابلیت ہے سر آپ جنگلوں میں بیٹھے ہیں آپ چھا جائیں گے لیکن اگر آپ میں talent نہیں ہے تو قاسم علی شاہ آپ نے ساتھ فوٹو لگا کے بتا دی یہ کمال انسان ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا سب سے بڑا لالچ یہ ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں تمنا بریم یہ ہے کہ میں یار کہہ سکوں گے سو سکسس سٹوریز یوٹیوب کی اس میں چھوٹا سا پرزہ چھوٹا سا پیچ نٹ وولڈ قاسم علی شاہ کا لگا تھا اللہ آپ کو دھیروں کامیابی ہیں دعا فرمائے اللہ بلیس یو اللہ بلیس یو تینک یو